اسلام علیکم جی کوکنگ سیکرٹس ولوگ سے ملکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے سوجی کا دانے دار حلوہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور پندرہ منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے اس کو ضرور آپ ٹرائے کریں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ سوجی ایک کپ ہی چینی اور ایک کپ میں نے گھی لیا ہے تینوں چیزیں ایک ون لیں گے اور تین کپ پانی کے لیں گے میں نے ایک پین میں تین کپ پانی ڈالے ہیں اور اس میں میں تھوڑا سا فود کلر دوں گے اور اس کو ایک بوائل دے دوں گی تاکہ اس کا کلر اچھا سا آ جائے اس میں شگر ایٹ نہیں کرنی ایک کڑھائی لیں اس میں میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اور بادام کاجو اس میں میں فرائی کر لوں گی اور کشمش ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے صرف ایک میٹ اس کو فرائی کریں گے بادام اور کاجو کشمش حلوے کو اور بھی مزے دار بنا دیں گے اسی آئل میں آپ نے ایک ٹیبر سپون علاچی پورڈر ڈالنا ہے جس سے بہت زیادہ خوشبو زبدست سے حلوے میں آئے گی اور میں نے آنچ یہاں پر بلکل سلو کر دی تھی تاکہ سلو آنچ پر جب ہم سوجی کو ان کی بنائی کریں گے تو یہ بہت زبدست کلر اس کا آئے گا اور اچھی طرح سے بھون جائے گی اس میں کچھا پان ختم ہو جائے گا دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے سوجی کا میں اس کو آہستہ چھلاتی گئی تھی اور میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور یہاں پہ ہم پانی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بائل کیا تھا کلر ڈال کے پانی ڈالتے وقت آپ نے جو ہے چولے کی فلیم کو آف کر دینا ہے ساتھ ہی دیکھیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا تھا میں نے فلیم کو آن کر دیا تھا اور اس کو ٹو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا تھا اس کے بعد دیکھیں یہ پانی ڈرائے ہو چکا ہے یہاں پہ ہم ایک کپ چینی ایڈ کر دیں گے اس میں کیونکہ چینی ہم نے سٹارٹ میں ایڈ نہیں کی اس طرح اگر آپ چینی ایڈ کریں گے تو ہلوے کا کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور بہت ہی ٹیسٹی ہلوہ ہمارا ریڈی ہوگا زبدس ہلوہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ٹو ٹیور سپون ناریل کا پوڈر ڈالا ہے اور تھوڑا سا علاچی پوڈر ڈالا ہے تاکہ اس کی خوشبوں میں مزید اضافہ ہو جائے میرا کچن پورا مہک رہا تھا اس ہلوے سے آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ میری ایس پی اچھی لگی ہے اگر اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیلز کرنا بلکل مت بھولیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہلوہ ریڈی ہو چکا تھا اب میں سب کرنے کے لئے ایک پلیٹ میں اس کو نکال لوں گی دانے دار سجی کا ہلوہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا زبدست بنایا ہے اور گانیشنگ کے لئے ہم بنام کاجو اور کشمش اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے تھوڑے سے میرے پاس پستا تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر ایٹ کر دیا ہے اور تھوڑا زہین ناریل پاورڈر وہ ہم ایٹ کر دیں گے تاکہ اس کی خوبصورتی کو اور بھی چانچان لگ جائے سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور اس میں ہی آپ خلوہ بنائیں اور گھر والوں کو کھلائیں یقین مانیں سب کو بہت پسند آئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ